بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت چہارم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ سبق اسلام کا پھیلنا اور گفار کے مظالم کی پڑھائی کا کام کر چکے ہیں آج ہم اس کی لکھائی کا اور اس کی مشک کا کام شروع کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سوال امریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے مکہ کے لوگوں کو کیا بتایا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو ایک دن آئے گا جب لوگوں کی عمال کا حساب کتاب لیا جائے گا اور پھر انہیں جنت اور دوزخ میں داخل کیا جائے گا سوال نمبر دو قریش اسلام کی تعلیم و توحید کے پیغام کو کیوں ناپساند کرتے تھے جواب ہے قریش اسلام کی تعلیم اور توحید کے پیغام کو اس لئے ناپساند کرتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدپرستی چھوڑنے کا حکم دیا سوال نمبر تین ابو جہل نے کس صحابیہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شہید کے جواب ہے ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شہید کیا سوال نمبر چار ہے اہت کا کیا مطلب ہے اہت کا لفظی معنی ایک ہے سوال نمبر پانچ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے ظالم آقا سے کس نے ازاد کروایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے ظالم آقا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو نے ازاد کروایا ٹھیک ہے یہاں پہ غلطی سے سے لکھا گیا ہے یہ نے ہے یہ سارا کام آپ لوگوں کو اپنی کاپیز پہ کرنا ہے سٹوڈنٹس اگر کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی تو آپ لوگ سکول کے افیشل نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ لیں سارا کام لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے اچھی طرح سے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ